اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واب القاسم محمد اما بادو فقط خال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وَهُوَا أَسْتَقُدْ صَادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ رَبِّ الزِّدْنِ عِلْمَ ایک سلوات بھیجے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ خلو اللہ پڑھ کے سید اکبر عباس مرہوم ابن سید صغیر الحسن مرہوم کی روح کو بچتے آپ حضرات کے سامنے پچھلی سال بھی میں نے اس مجلس میں علم کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی جب میں جب بھی مجلس علم اور معرفت اہلِ بیعت پر پڑھنے کی سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کی شروعات ہی اخرا سے ہو رہی ہے یعنی جہاں سے قرآنی آیتیں ہمارے نبی پر نازل ہو رہی ہیں وہ پہلا لفظ ہی علم سے ریلیٹڈ ہے اور جب ہم اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں کچھ ہارٹ فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں جس سے آپ متوجہ ہو جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب جو صرف علم کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا علم کو بڑھاوا دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو مذہب تھا وہ کرسچینٹی کا مذہب تھا اور میں اس سے پہلے کی مجلس میں صرف تمیدان یارز پہلے کہہ چکا ہوں کہ کرسچینٹی میں یہ دور ضرور آیا تھا جب ایک ڈارک ایجز جس کو ڈارک ایجز آف کرسچینٹی کہتے ہیں جہاں انہوں نے علم کی گروت کو بالکل روپ گیا تھا اس کے برعکس جب اسلام آیا اور جب پروفیٹ ہمارے آئے اور انہوں نے اسلام کی ٹیچنگز کو شروع کیا تو سب سے زیادہ جس بات پر ضرور دیا گیا وہ علم پر ضرور دیا گیا اس وقت کے حالات ہم دیکھتے ہیں آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اس وقت ففٹی نائن کنٹریز ہیں انسٹھ ملک ہیں جو اسلامک ملک کہلاتے ہیں اور ان انسٹھ ملک میں ان ففٹی نائن ملک میں ٹوٹل یونیورسٹی کی تعداد کسی ایک کنٹری میں دس سے زیادہ نہیں ہے یعنی ٹوٹل یونیورسٹی جو ہیں جو اسلامک کنٹریز سے ریلیٹڈ ہیں وہ میکسیمم سکس ہنڈر جبکہ ماشاءاللہ اگر ہم اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں تو صرف ہمارے انڈیا میں آٹھ ہزار یونیورسٹیز موجود ہیں ایک سلوات بھیجے محمد غور کرنے کی چیز ہے ساتھویں صدی میں یہ ملتا ہے کہ جا کر کے پیپر اور کاغذ کا انونشن ہو گیا اور اس وقت سے پہلے جو اسلامی ٹیچنگز تھیں یا اس سے پہلے کا جو علم تھا وہ یا تو پتوں پہ لکھا جاتا تھا چمڑے پہ لکھا جاتا تھا یا لوگوں کے ذہن میں محفوظ تھا لیکن یہ ساتھویں سنچوری تھی جب سے کاغذ کا انونٹ ہوا تب سے لکھنے کا دور شروع ہوا اور علم کو اکھٹا کیا جانا شروع کیا گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ساتھویں صدی کے بعد سے ہمارے ملکوں میں کیا ملتا ہے یعنی جو پہلی پریس اسٹیبلش ہوئی ہے اسلامی ملک میں پہلی اسٹیبلش پریس وہ سترویں صدی میں ہے یعنی اوٹو مائن امپائر نے سترہ سو چوتیس میں پہلی پریس اسٹیبلش کی اور چاری پانچ سال بعد مخالفت کی اسلامی مخالفت کی بنا پر اس کو بند کر دیا اور سترہ سو چوراسی میں دوبارہ شروع کیا ایک سلوات دھیجے محمد والا آپ دیکھئے آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ یہ ڈیٹا دو ہزار ایک سے پہلے کبھی بھی سنسلز ڈیٹا میں یہ کمیونٹی وائز ڈیٹا نہیں پریزنٹ کیا گیا لیکن دو ہزار ایک میں جب یہ ڈیٹا سامنے آیا تو یہ بات نکل کے سامنے آئی کہ آج ہماری کمیونٹی کا جو گریجویشن کا لیول ہے وہ جو موسٹ ایکونومیکلی ڈپرائیوٹ یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے جن کو ریزرویشن دے کے بڑھاوا دیا جا رہا ہے شیڈیول کارسر شیڈیول ٹرائیب ان کا پرسنٹیج بھی ہمارے گریجویشن کی پرسنٹیج سے کہیں زیادہ ہے تو یہ سارے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ مذہب جو علم کی پیروی کے لیے آیا تھا جو علم کو پھیلانے کے لیے آیا تھا آج آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ جو رسول اسلام نے تبلیغ کی اور تبلیغ کرتے کرتے ایک جگہ پر لے کر کے آئے اور یہی سی لئے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ رسول اسلام نے جو چیز اسٹیبلش کی تھی وہ ریلیجیس ایمپائر تھی وہ ایمپائر نہیں تھی ملوکیت نہیں تھی بلکہ وہ ایک نظام خدا تھا اور ساتھ میں ایک آثوریٹیٹیو گورنمنٹ تھی اس کو رسول اسلام نے اسٹیبلش کیا لیکن بیچ میں کہاں سے یہ راستہ ہمارا ڈائیورٹ ہوا کہ آج ہم اس منزل پہ پہنچ گئے تو عجب نہیں ہوگا کہ ہم وہ وقت یاد کریں کہ جب ہمارا رسول مانگ رہا تھا کہ مجھے قلم دے دو کہ میں تمہارے لئے لکھ دوں لیکن لوگوں نے جب قلم نہیں دیا اور اسی دن سے علم کو معرفت اہل بیعت سے الگ کر دیا اسی لئے آج اس منزل پہ ہے آپ غور کریے یعنی ہمارے آئم میں معصومین بوریے پہ بیٹھے رہے مولا علی کو ظاہری صلافت نہیں ملی لیکن اپنے مسجد میں بیٹھے ہوئے علم کا درس دیتے رہے شاگرد آتے تھے ان کے سامنے خدبے بیان کرتے رہتے تھے جو بعد میں نحج البلاغہ جیسی کداب کی شکل میں سامنے آیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کربلا کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایک تھوڑا سا سکون کا دور حالانکہ بہت سکون کا دور نہیں تھا لیکن پانچوے چھٹے امام اور آٹھوے امام کو کچھ سکون کا دور ملا اور اس وقت انہوں نے کوشش کی چھٹے امام نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جتنے دنیاوی علوم تھے ان سب کے بھی ٹرانسلیشن کرائے ان کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر آیا ٹرانسلیٹ کر کے لائبریریز بنائیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد جو گورمنٹس تھیں بنی عباس کی انہوں نے ان کتابوں کو جلوا دیا ان لائبریری کو جلوا دیا اور ان علم کے دریاء کو ختم کر دیا ایک سلوات بھیجے محمد وعالی اسی لئے یہ بات سے ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ معرفت اہلِ بیت بھی ضرورت ہے بغیر معرفت اہلِ بیت کے بغیر اہلِ بیت کی اہمیت کو سمجھے ہوئے آپ علم کی دنیاوی علم ہو یا آخرت کا علم ہو اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو متوجہ کرنے کے لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اس طرف سے بار بار بیدار رہے کیونکہ جو آج کے حالات ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں کہ آخر ہم علم کے مقام میں کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں ہم اچھی ایجوکیشن کیوں نہیں آگے حاصل کر پا رہے ہیں تو سامنے کی ایک بات یہ میں پہلے کی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ تاثب کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں یا ہم بہت اچھے بھی ہیں تو ہمیں انٹرویو میں پیچھے کر دیا جاتا ہے ہم ریٹن میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن انٹرویو میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا تو بس یہاں پہ میں صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان مولا کائنات مولا علی کے ماننے والے ہیں جو جب یہودی کے دربار میں کام کرتے ہیں اور یہودی کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہودی تم نے علی سے اپنا کام اپنے باغ میں کام کرواتے ہو یہ تو وہ علی ہیں جنہوں نے تمہارے باب دادا کو قتل کیا ہے تم ان سے کام کیوں کراتے ہو تو یہودی پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ ہم ان سے کام اس لیے کراتے ہیں کہ علی ایک دن میں اتنا کام کر دیتے ہیں جتنا سو لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ تو بچوں آپ کو چاہیے کہ آپ علم کی اس منزل پہ پہنچیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو سو پرسنٹ پہ حاصل کر رہا ہے تو آپ اپنے اندر 150 پرسنٹ سو سے بھی زیادہ بہتر کریے کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کو اچھے سے اچھے عدے پہ لینے پہ اور اچھی سے اچھی عجیقوشن لینے پہ کئی ڈاکٹرز اس وقت ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں فرش پہ اور جب میں اس مجلس کو تیار کر رہا تھا تو ہمارے ہاں ایک چیز سکھائی جاتی ہے ایک ہوتی ہے ریٹروسپیکٹیو سٹڈی اور ایک ہوتی ہے پروسپیکٹیو یعنی کسی چیز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج پوائنٹ دیکھیں پھر اس کو آگے فالو کریں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے آج کی ایونٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی بیک ایونٹ کو انیلائز کریں تو آج کا موضوع میں نے یہ رکھا تھا کہ قرآن میں پیغمبر اسلام کی ٹیچنگز میں اور مولا کائنات کی ٹیچنگ میں آئیم معصومین کی ٹیچنگ میں موڈن سائنس اور قرآن کہاں کہاں ملتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں پہلے مولا کے اشادات قرآن کی آیتیں اور حصول اسلام کے اشادات پڑھتا اور ان کو ایکسپلین کرتا ہے لیکن میں نے اس کو چینج کیا ہے اپنے بچوں کے لئے بچے اس بات کو سمجھیں کہ پہلے وہ دنیاوی کچھ چیزیں سنیں اور پھر دیکھیں کہ جو آج وہ دنیا کے یہ علم پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کا علم حاصل کر رہے ہیں جو اس صدی میں آنی بیسویں اور ایکیسویں صدی میں آنے کے بعد وہ اسلام نے کس وقت ان چیزوں کی ٹیچنگ دی ہے ایک سلوات بیجے محمد آج ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ہیلتھ میں ایک بہت بڑا کونسپٹ حکیموں کے ہاں تو بہت زیادہ تھا ہم لوگوں کے ہاں کم ہے وہ ہے پرہیس کا تو پرہیس کا مسئلہ بہت زیادہ شامل ہے اچھا میڈیکل سائنس دھیرے دھیرے ایڈوانس ہوتی رہتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے جو کونسپٹ آج سے تیس سال پہلے تھے آج وہ کونسپٹ نہیں ہے جیسے آج سے تیس سال پہلے ایک بالکل مہم آئی اور ایک بہت زیادہ اس بات پر زور دیا جانے لگا کہ جتنی بھی کارڈیک پرابلمس ہیں یعنی ہارٹ کی جتنی بیماری ہیں جتنی برین کے اٹیکس ہوتے ہیں جتنی کڈنی کی پرابلمس ہوتی ہیں یہ سب ایکسس آف کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی کولیسٹرول یا چربی جو ہے یہ جتنی زیادہ بلڈ میں بڑھتی جائے گی اتنے یہ امراض بڑھتے جاتے ہیں یہ بات میڈیکل سائنس میں پچھلے بیس تیس سالے سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دور ایسا آیا ان کے لیولز ہوتے ہیں بلڈ میں ایک لیولز ہوتے ہیں ان کو ہم کم کرتے چلے گے میڈیکل سائنس والے کم کرتے چلے گے کہ نہیں اور کم کرو اور پرہیس کرو اور پرہیس کرو بالکل چھوڑ دو بالکل مت کاؤ اور ان کے لیولز کو زیرو لے آؤ ان کے لیے دماؤں کو بھی بنانا شروع کر لیا یہ ہے موڈن میڈیکل سائنس کا پرہیس کا طریقہ تھا مگر اب آج تیس سال بعد کیا ہو رہا ہے اچانک پچھلے سال دو سال میں جب پھر سے ریسرچ ہو رہی ہے ان کے اوپر ریسرچ انڈری ریسرچ تو اب یہ بات سامنے میں آ رہی ہے کہ نہیں کولیسٹرول ان سم کانٹیٹیز پروٹیکٹیف فور ہارٹ یعنی اب یہ بات آ رہی ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ اپنے خلب کے لیے برین کے لیے اور دماغ کے لیے برا سمجھتے تھے امراض کا مرکر سمجھتے تھے وہ پروٹیکٹیف ہے وہ بچت کا نظریہ ہے یعنی کانسپٹ آف پرہیس پورا چینج ہو رہا ہے کیا کیچ لائن دی گئی ایک بیسک لائن اب پرہیس کے بارے میں ہمیں بھی پڑھائی جاتی ہے جو ہم اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتے ہو یہ ہے کہ اس سے یہ کہو کہ سب چیز کھائے لیکن ایک لیمیٹیٹ کونٹیٹی میں کھائے اور کم سے کم کونٹیٹی میں کھائے یہ اب نیا میسیج ہے یعنی کڈنی کے پیشنٹ ہوتے تھے پہلے ایک لائن میں لگ دیا جاتا تھا نو پروٹین آپ پرانے کڈنی کے پیشنٹ کے پرچے دیکھئے جو نیفرالجس ہمارے ہوتے تھے ساتھی وہ پہلے ایک لائن لگ دیا گرتے تھے کہ نو پروٹین ہم بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا تھا برین اٹیک ہوتا تھا نو کولیسٹرول اب یہ چیز چینج ہو گئی کڈنی کے پیشنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پروٹین ان سم کونٹیٹی بیٹر وہ آپ کو لینا ہے دس پرسنٹ آف ڈائٹ آپ ہی ہونی چاہیے اسی طریقے سے کولیسٹرول کے بارے میں ہمیں یہی چیز مل رہی ہے پرہیز کا پورا کونسپ چینج ہو گیا کہ نہیں کولیسٹرول کچھ حد تک ہمارے لیے ضروری ہے تو یہ تو کونسپ تھا میڈیکل سائنس کا جو اس نے یہ دیا کہ پرہیز اور اس میں ہو سکتا بھی آگے اور بھی ایڈوانسمنٹ ہوں کہ پرہیز ضروری ہے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی حلال چیز کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے اب آپ کو قرآن کی ایک آیت سنو اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت یعنی سورہ اعراف جو ہے ساتھویں سورہ قرآن کا اور تیسویں آیت ساتھویں سورے کی تیسویں آیت یہ آپ کے سامنے پیش کروں یہ قرآن کی آیت ایک سلوات بھیجے محمد وعالیم ایک اور سلوات بھیجے محمد وعالیم تو یہ قرآن مجید کے ساتھویں سورے سورہ اعراف کی تیسویں آیت ہے جس میں اللہ کی آرشاد فرما رہا ہے دیکھیں اللہ کا کلام سنیے فریخاً حدین وفریخاً حقاً علیہم الزلالتو انہم اتقضو شیعاتین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم محتدون یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد وکلو وشربو ولا شرفو انہم لا يحب المصرفون یعنی اس بات کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنی مسجدوں میں اپنی عبادت گاہوں میں اچھی سے اچھی عبادت کرو اور اللہ کی طرف سے جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں ان کو اختیار کرو لیکن ان کو limited quantity میں اور اختصار کے ساتھ استعمال کرو ایک سلوات بھیجے محمد یہ ہے قرآن مجید جس کو ہم جیسے جیسے سمجھتے جا رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے آئی میں معصومین کے ارشاد جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا جو ڈاکٹرز نہیں بھی ہیں میڈیکل اسٹوئنٹ ہیں یا زولوجی اور باٹنی کے اسٹوئنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہیومن انوٹمی یعنی جو structure of the body یہ سکسٹین سینچری میں جا کر کے لوگوں کی سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے یعنی جب ڈسیکشن شروع ہوا تب ہارٹ کا کیا فنکشن ہے آنکھ کا کیا فنکشن ہے ان سارے فنکشن پہ جو ڈیٹیلڈ سٹڈی آنی شروع ہوئی ہے یہ سولوی صدی میں آنی شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب انوٹمی اور ہارٹ اور بلڈ سرکولیشن کا ڈسکرپشن دیا گیا تو یہ پہلی بار یہ بات آئی کہ ہارٹ باڈی کا وہ آرگن ہے جو پوری طریقے سے مسل سے بنا ہوتا ہے یعنی انسان نے جو بھی بھی موجود ہے اس میں بلڈ بیسل بھی موجود ہیں یعنی ڈیفرینٹ کونسٹیچوینٹس ہوتے ہیں لیکن ہارٹ کے لیے یہ ہے کہ جب ہارٹ کی انوٹمی پڑھائی جاتی ہے تو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے ہارٹ ٹوٹل مسلز کا بنا ہوتا ہے یعنی یہ گوشت کا ٹکڑا ہے ایک مسلز کا ٹکڑا ہے اور ساتھ میں ہمارے میڈیکل اسٹوینٹس اور ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نیمونیا ہوا ہو کڈنی کی پرابلم ہوئی ہو کوئی بھی دکھت ہوئی ہو لیکن جب فائنل ڈیس سرٹیفیکٹ ہم بناتے ہیں اور قوز آف ڈیتھ لکھتے ہیں تو اس میں فائنل ایک ہی ورڈ لکھا جاتا ہے کارڈیو رسپیریٹری آرسٹ یعنی قلب کی حرکت رکھ جانے کی وجہ سے موت ہو گئی ایک سلوات بھیجے محمد والا اب دیکھئے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیغمبر اسلام رسول اسلام محمد مصطفیٰ اپنے خدبے میں کیا ارشاد پر آ رہے ہیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ہر حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جس سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے اور اگر انسان کے جسم کا وہ گوشت کا ٹکڑا بیمار ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے ایک سلوات بیجے محمد آپ غور کریے نہ عزت کوئی ڈسیکشن ہے نہ عزت کوئی این آٹمی کی کلاس ہے لیکن یہ ہمارے پیغمبر اسلام کا خدبہ ہے اسی طرح سے مولا کائنات کا خدبہ دیکھئے نحجل بلاغہ میں مولا کائنات نحجل بلاغہ میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں جب ہیومن اسٹرکچر ڈسکرائب کر رہے ہیں ہیومن باڈی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو مولا کائنات یہ اشاد فرما رہے ہیں ہرحمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے انسان کو ایک ہڈی کی صلاحیت سے سننے کی صلاحیت دی ایک چربی سے دیکھنے کی صلاحیت دی ایک گوشت کے ٹکڑے سے بولنے کی صلاحیت دی اور دو سوراک کے ذریعے سانس لینے کی صلاحیت دی ایک سلوات بیجے محمد اب یہ تو ہماری عقیدت ہے ہم نے اس پر یقین کر لیا عزت کہا عزت بھی جو مولا کے چاہنے والے ہیں حفیدت رکھتے ہیں جب سائنس آگے بڑھے گی تو اس کا ترجمہ کرے گی اس کو سمجھے گی لیکن آج کے میڈیکل سائنس کے حالات تو اس کو سمجھتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے یہ تصور کر سکتا ہے کہ سننے کی جو کیپیسٹی ہے ہماری جو ہمارے کان ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ایک اسکن کا ٹکڑا ہے اس کے اندر اللہ نے تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں رکھی ہیں میلیس انکس اور اسٹیپس چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اور انہی ہڈیوں کا جب فلکچویشن ہوتا ہے جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہماری آواز جب آپ تک پہنچتی ہے تو ان ہڈیوں کا موومنٹ ہوتا ہے جو ترنگوں میں کنورٹ ہوتا ہے جو الیکٹرک ویوز میں کنورٹ ہوتا اور ہم سنتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھئے یہ زبان میں نے کہا نا ایک ہارڈ باڈی کا ایک ایسا سٹرکچر ہے جو پورا کا پورا گوشت سے بنا ہوا ہے اسی طریقے سے جب آپ کو ڈسیکشن آف ٹنگ پڑھایا جائے گا جب آپ کو زبان کا ڈسیکشن پڑھا جائے گا تو زبان آپ کی چار مسل سے بنی ہوتی ہے یعنی کچھ نہیں ہے نہ یہاں پہ کوئی ہڈی کا ٹکڑا ہے نہ یہاں پہ کوئی اور چربی کا ٹکڑا ہے یہ صرف چار مسلس ہیں جو ہم کو اور آپ کو یہ بولنے کی صلاحیت دے رہی ہیں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت ایک گوشت کے ٹکڑے سے دیئے اسی طریقے سے آپ دیکھئے کیا فرما رہے ہیں مولا ارشاد کی آنکھ یعنی آنکھ وہ ہے یعنی جس سے بصیرت جس سے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے ایک چربی کا ٹکڑا اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا میں نے اس کو دیکھا آنکھ کی بہت ساری لیئرز بتائی گئی ہیں میڈیکل سائنس کا وہ ہے لیکن جو سب سے امپورٹن یہاں پہ ایک بات یہ آ سکتی ہے اس میں مسلس بھی ہیں سیلیری مسلس بھی آتی ہیں بلڈ ویسلس بھی آتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن جو مین کام ہے آنکھ پر فوکس کرنے کا یعنی جو ریس پڑتی ہیں ان کو آنکھ کی لیئر پر فوکس کرنے کا جو کام کرتی ہے یہ صرف اور صرف لنس کرتا ہے اور لنس جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ کولیسٹرول کے ٹکڑے کے روپ میں پیدا ہوتا ہے جو زیسے زیسے ایجنگ پروسیز ہوتی جاتی ہے ہارڈ ہوتا جاتا ہے اور موتیابند یا کٹرینگ میں بدل جاتا ہے لیکن دیکھنے کی شروعات جہاں سے آنکھ کا فوکس ہوتا ہے وہ اسی چربی کے ٹکڑے کے ساتھ ہوتا ہے ایک سلوات دیجے محمد بات تو یہ ہمارے بچوں کے سمجھنے کی چیز ہے اور یہ باتیں میں صرف اس لیے آپ لوگوں کے سامنے ہو تو بہت جلدی جلدی کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مزاج لوگوں کا بدل لہا ہے جیسے میں دیکھتا تھا کہ ابھی میں چچا ہوں ہے بیٹھے ہوں ہیں تو چچا کے ٹائم پہ ہے بلکہ ہم لوگوں کے ٹائم پہ ہوتا تھا کہ جب کرکٹ آتا تھا بہت سے لوگ کرکٹ کے شوق ہیں تو کرکٹ میں ہوتا تھا کہ پانچ دن کا میچ اور اس میں بھی ایک دن ریسٹ بھی ہو جاتا تھا اور تب بھی یہ لوگ ریڈیو پہ لے کر کے اور کمنٹری ہاں دس دس گین دو بیس بیس گین تک کچھ نہیں ہو رہا ہے پھر بھی سنتے رہتے تھے تو یہ تو یہ جنریشن تھی ہم لوگوں کے جنریشن آئی تو ہم لوگ جب کچھ ہوتا تھا یہ جو پانچ دن کے میچ ہوتے تھے فائیو ڈیز میچ کلاتے تھے جب کچھ خاص چیز ہوتی تھے تو جا کے بیٹھ جاتے تھے آپ یہ سنچری ہونے والی ہے یہ بہت اچھی بالنگ ہو رہی ہے جا کے سن لیا کرتے تھے دیرے دیرے لوگوں کا صبر کم ہوتا جا رہا ہے میں یہ کہنا جاتا ہوں اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ٹونٹی ٹونٹی کا زمانہ آیا بچے ہمارے یہ چھوٹے ہیں ان سے میں اکثر یہ کرکٹ کے بہت شوق ہین ہے لیکن اکثر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی میں چل رہا ہے اندر تم لوگ دیکھنے نہیں جا رہے ہو تو یہ مجھے یہ جواب دیتے ہیں اب ہی نہیں جائیں گے آخری کے دو اور دیکھنے جائیں میں کوئی بھی وقت نہ ضائع کرتا ہوں بہت جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کو اس عنوان سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بات سنیں دیکھیں جیسے بوٹنی یہ میں نے میڈیکل سائنس کی بات کی اسی طرح سے بوٹنی کے بارے میں آپ دیکھئے میں نے کہنا کہ پہلے دنیاوی آپ تعلیم دیکھئے اور بچوں کو چاہیے اور ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ خران جو اس بات کا چیلنج کر رہا ہے بھی کتاب کا ایم دینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خران کا علم دے اور ایک تو وہ یہ ہے کہ ہم تلاوت خران سکھائیں بے شک قرص سکھائیں لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ چاہے تین آیت مانے کے ساتھ ڈیلی پڑھیں یہ بچے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم پہ لیکن مانے کے ساتھ پڑھیں تفسیر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم مانے کے ساتھ پڑھیں ایک سلوات بھیجے محمد وادم اب یہ بچہ آپ کا جب خران یہ پڑھے گا یہ الفاظ پڑھے گا اور اس کے بعد جب جیسے جیسے نائنٹھ میں ٹینٹھ میں فیزیکس جیوگرافی بوٹنی پڑھے گا تب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ چیز جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہے یہ تو ہم پہلے سن چکے ہیں یہ تو خران میں موجود ہے تو اس کے علم میں کس حد تک اضافہ ہوگا تو آپ بوٹنی کی مثال دیکھیں بوٹنی میں کیا کہتے ہیں بوٹنی کا کانسپٹ یعنی جو پلانٹس کا کانسپٹ تھا وہ بھی یہی سکسٹین تو سینٹ جی نہیں مایکروسکوپ کے جیسے کچھ ڈسکوریز ہوتی ہیں ہیومن ایوالیوشن میں جو بہت امپورٹن جیسے ہم نے پیپر کا ذکر کیا تھا جس نے پورا ٹرانسفارم کر دیا اسی طریقے سے ایک چیز جس مایکروسکوپ جس نے بہت چیزوں کو ٹرانسفارم کیا یعنی نولیج کو بہت زیادہ بدل کے رکھ دیا مایکروسکوپ کے ایڈوینٹ سے پہلے اس کی ڈسکوری سے پہلے لوگوں کے چیزوں کے بارے میں جو کانسپٹ تھے وہ مایکروسکوپ کے ڈسکوری کے بعد بہت تیزی سے چینج ہوئے پلانٹ کا بوٹنی بوٹنی میں اگر آپ دیکھیں تو جب تک مایکروسکوپ نہیں آیا تھا تو کسی طرح کا اس طرح کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا کہ پلانٹس میں بھی میل اور اینیمل آرگنس ہوتے ہیں یعنی پہلی بار جب یہ بات رکھی گئی تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا یعنی جب جو اس وقت کے بوٹنیس تھے جب سکسٹین ہندرد سینچری میں انہوں نے یہ بات بتانی شروع کی کہ نہیں یہ جو پلانٹس ہیں جو پودھیں ہیں ان میں بھی ریپروڈکشن ہوتا ہے ان میں بھی میل اور فی میل پلانٹس ہوتے ہیں ایونٹ جن میں میل اور فی میل پلانٹس الگ نہیں ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ایک ہی پلانٹ میں ایک ہی ٹری میں میل اورگن بھی ہے فی میل اورگن بھی ہے اور ان کے ریپروڈکشن سے ہی پلانٹ کی جنریشن آگے جلتی ہے تو یہ ہے بوٹنی یہ مورڈن بوٹنی اب آپ کو پھر قرآن کی آیت سناتا ہوں کہ آپ دیکھئے قرآن میں اللہ کیا اشارت فرما رہا ہے ایک سلوات دیجئے محمد وعالمین بوٹنی سے ریلیٹڈ دو آیتیں جو میں نے خرآن میں نکالی ہیں ایک بیسویں سورے کی ترپنوی آیت ہے یعنی سورہ تاہا اور اس کی ترپنوی ففٹی تھرڈ آیت اور دوسری ہے تیسرا سورہ سورہ ار رات اور اس تیروا سورہ سورہ ار رات اور اس کی تیسری آیت تو یہ دونوں آتے ہیں سنیں آپ ایک سلوات بھیجئے محمد وعالمین ایک اور سلوات بھیجئے محمد وعالمین دیکھیں یہ ترپنوی آیت ہے یعنی اس آیت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بارشوں کو نازل کیا یعنی پانی کو برسایا اور پانی کے برسانے کے بعد جو سرسبزہ یا جو ہریالی قائم کی ان کو جوڑوں میں پیدا کیا ایک سلوات بھیجئے محمد وعالمین ایک اور سلوات بھیجئے محمد وعالم حمد اسی طریقے سے دیکھیں جو تیروا سورہ ہے سورہ الراد یعنی تیروا سورہ اور اس کی جو آیت ہے تیروا سورے کی آیت نمبر تین اس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے پوری آیت کا مقصد نہیں ہے لیکن یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یعنی اللہ وہ ہے جس نے جتنے بھی پلانٹس پیدا کیے جتنی بھی ہریالی پیدا کی جتنی بھی سبزیں پیدا کیے ان سب کو جوڑوں میں پیدا کیا ایک سلوات بھیجئے محمد وعالمین آپ یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں یہ باٹنی جو آج کی مارڈن باٹنی ہے اسی طریقے سے ہم فیزکس کی بات کرتے ہیں ایک فیزکس کے ریفرنس سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے البرٹ آئینسٹین بہت فیمس سائنٹسٹ بہت لوگوں نے اس کے بارے میں سنا بچے اس سے بہت متاثر رہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو پاگل سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں اور ڈسکوری چینل دیکھنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بھی اس کے بارے میں ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ نکال لیا گیا اور اس کو لیبوریٹری میں سیف کر لیا گیا اور اس کے اوپر آج تک سٹیڈی ہو رہی ہے کہ کتنا علم اس کے پاس تھا کتنا وہ پہنچا سکا لوگوں تک کتنا نہیں پہنچا سکا تو یہ تھا البرٹ آئنسٹین بات آگئی تو البرٹ آئنسٹین کے بارے میں ایک بات ہوں ایک اور اسی کا پیرلل کریکٹر ہے چارلی چیپلن ایک تو ہے البرٹ آئنسٹین ایک گریٹ سائنسٹسٹ اور دوسری طرف ہے چارلی چیپلن جو ایک سنیم آرٹسٹ تھا تو دونوں کا ایک کانورسیشن ملتا ہے بہت مزیدار کانورسیشن ہے جو مجھے لگتا آئنسٹین کو سمجھنے کے لئے بہت اپورٹنٹ ہے ایک بار دونوں فلائٹ میں ساتھ میں تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کو شکل سے پہچان لیا کہ پیپر میں خبریں چھپتی رہتی تھی ایک دوسرے کے بارے میں تو آئنسٹین نے یہ بات کہیں چارلی چیپلن سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ اس وقت جو فلمیں آتی تھیں چارلی چیپلن کہ ان میں آواز نہیں ہوتی تھی صرف ایکشن ہوتے تھے تو آئنسٹین نے یہ چارلی چیپلن سے کہا کہ آپ پتہ نہیں ایک جیسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ایک ہی حرکت کو بار بار دوھراتے رہتے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ کو اتنا ایڈمائر کرتے ہیں آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو چارلی چیپلن نے ایک جواب دیا اس نے کہا میں تو کچھ حرکتیں کرتا ہوں جس کو کم سے کم لوگ دیکھتے ہیں آپ تو جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کے بارے میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھنا نہیں آتا ہے ایک بہت ہی امپورٹن نتیجہ آج کے جو مجلس کا ہوگا وہ آپ کے سامنے ایک رکھنے کی کوشش ہے جو مارڈن فیزکس کی تھیوری کے حساب سے آپ کے سامنے رکھنی ہے فیزکس میں ایک کانسپٹ ہے کانسٹینٹ کا جو لوگ فیزکس کے انسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے جو فیزکس کے انسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹین نے کانسٹینٹ دیا دیا تھا کہ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کو اگر ہم ڈیوائٹ کرتے جائیں باٹتے جائیں چھوٹا کرتے جائیں چھوٹا کرتے جائیں چھوٹا کرتے جائیں تو ایک منیمم کانسٹینٹ ہے کہ جس سے زیادہ آپ کسی چیز کو چھوٹا نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز ہو تو یہ منیمم کانسٹینٹ کہلاتا ہے یہ منیمم یہ فیزکس کا بیسک کانسپٹ ہے اور اسی طریقے سے ہر چیز کی ایک میکسیمم لیمٹ ہے جیسے آئنسٹین نے سپیڈ کی لیمٹ کو میکسیمم سپیڈ جو لیمٹ بتائی سپیڈ کی وہ بتائی لائٹ کی سپیڈ یعنی روشنی کی جو سپیڈ ہے اس کو آئنسٹین نے یہ کہا کہ یہ میکسیمم سپیڈ ہے اس سے زیادہ سپیڈ ممکن نہیں اسی طریقے سے ماس یعنی ویٹ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہمارا آپ کا سب کا ماس کسی چیز کا وزن اس کو جب ہم ڈیوائٹ کرتے جائیں تو ایک بٹے ون پوائنٹ سکس اپون ٹین اور اس کے بعد اس کے اوپر سولہ زیرو آر لگا دیا جائیں یہ وہ کہتا ہے تو اس کو پلانگ کانسٹینٹ کہتا ہے یعنی یہ منیمم پاسیڈ بس یہ اس سے چھوٹا اب کسی بھی شے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس سے زیادہ کم نہیں کیا جا سکتا ادھر دوسری طرف کیا کہا کہ میکسیمم لیمٹ یعنی سپیڈ کی جو لیمٹ بنائی وہ لیمٹ بنائی پلانگ کانسٹینٹ ماس کے لیے اسی طریقے سے انرجی کا بھی ایک اس نے کانسٹینٹ دیا جس کو جول کانسٹینٹ یعنی اس کے لیے اس نے کہا کہ ون اپون ون پوائنٹ سکس اپون ٹین اس کے بعد تھرٹی فور دی رو یعنی منیمم پاسیڈ انرجی اس طرح کے کانسٹینٹ کا کانسٹینٹ آئنسٹین نے دیا جس کے بیس پہ آج پوری کی پوری یہ جو آپ بھی راکٹ سائنس جو بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں راکٹ اوڑ رہے ہیں جو بھی آپ سیٹلائٹ کے ذریعے چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بھی سیارے اوڑ رہے ہیں جو بھی دوسرے دوسرے اپنے کی منگلب تک ہم آج پہنچنے والے ہیں چاند پہ ہم ختم رکھ چکے ہیں یہ ساری بڑی بڑی ڈسکوری یہ وہیں سے شروعات ہے اس کا انیشیئشن جو ہوا وہ وہیں سے ہوا تو اس نے یہ بات تھی اب وہ ایک بات بہت اہم بات کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی ماس کو کسی بھی چیز کو جو ایک منیمم پوسیبل ماس ہے اس کی سپیڈ کو بڑھانا شروع کیا جائے اور اس کی سپیڈ کو لائٹ کی سپیڈ سے بڑھا دیا جائے اور جب لائٹ کی سپیڈ سے بڑھا کر کے اس کو جو ہماری ارت ہے یعنی جہاں پہ وہ ماس موجود ہے وہ اس کو جس طاقت سے کھیج رہی ہے اس کی اس گروتوہ کرشن شکتی یا اس طاقت سے وہ باہر نکل جائے اور نکل کر کے اس پیس میں گردش کرنے لگے اور اس کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ہو تو وقت رک جائے گا یہ اس کا کانسپٹ ہے کہ کانسپٹ آف ٹائم رک جائے گا یعنی اس نے یہ ایک فیگر آپ دیکھیں اس کو نیٹ پر سرچ کریے ایک گوگل ایمیج بنائی اس میں جس میں اس نے دکھایا کہ یہ ایک اسٹرونوٹ ہے جس کو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ سے ارت کی اوربٹ سے نکالیں اور اس کو آسمانوں میں بھیجیں وہ گردش کرتا رہے وہ دس سال کے بعد بھیجیں زمین پہ لوٹ کر آئے گا تو اس کا پورا کا پورا ایجنگ پروسسز رک جائے گا وہ ہزار سال بعد بھی لوٹ کر آئے گا تو وہ اسی شکل میں واپس آئے گا جس اس شکل میں وہ اس زمین سے اس آروروٹ میں گیا تھا ایک سال بعد بھیجیں محمد وآلہم یہ آپ نے اس کی آپ کا ذہن کہیں پہنچا آپ نے اس بات پہ غور کیا دیکھئے ہمارا ایمان ہے ہم صاحبانے جو بھی اس فرش میں بیٹھے ہیں یہ صاحبانے ایمان ہے ہمارے اللہ نے ہمارے رسول کے ذریعے ہمارے آئیمیں معصومین کے ذریعے جو کچھ بھی ہم سے کہہ دیا غیب پہ ایمان رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے جو انہوں نے کہہ دیا اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے لیکن ہمیں غیر مذاہب کو بھی تو چیزیں سمجھانی ہیں ان کو بھی تو ایکسپلین کرنی ہے ان کو بھی تو اپنی طرف دعوت دینی ہے ان میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے کہہ دیتا ہے یہ ایک اچھا جا کونسپٹ ہے آپ کا آپ ایمان کہتے ہیں کہ دنیا میں میکسیمم ہم لوگ تو یہی پاتے ہیں کہ دنیا میں جو میکسیمم عمر ہسٹی میں بھی ملتی ہے وہ ہزار سال ہے اس سے زیادہ کی عمر نہیں ملتی ہے ہزار پندرہ سو سال لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پردہ غیبت میں ہے آپ یہ بھی نہیں بتاتے گی وہ کہاں ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو بالکل نوجوان ہوں گے اسی عمر میں آئیں گے جس عمر میں وہ اس دنیا سے گئے تھے تو جب ظہور ہوگا تو بھی وہی عمر ہوگی تو یہ مارڈن فیزکس کیا کہہ رہی ہے تو اللہ کی خدرت میں تو سب کچھ ہے اللہ کی خدرت میں اسے تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ منیمم کونسٹینٹ کیا ہوتا ہے اور لائٹ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے اس کی خبزہِ خدرت میں سب کچھ ہے لیکن جتنا ہم سمجھ پائیں ہیں جتنا انسان سمجھ پہ آیا ہے اس سے بھی اس کونسپٹ کو سمجھ سکتا ہے کہ غیبت کیا ہے اور امام کس طریقے سے اسی شکل میں واپس آئیں گے ایک سلوات میں جب وہاں اب میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو میں نے کونسپٹ دیا یہ کونسپٹ ہے آئنسٹین کا جو ریسنٹ جس میں اس نے کہا کہ ہر چیز کی لیمٹ فکس ہے لاکھوں سلوات ہوں ہمارے مولا مشکل کو شاہ علی آپ دیکھئے نہجل بلاغہ نہجل بلاغہ میں دیکھئے آپ نہجل بلاغہ کا خدبہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹی نائن سرمن یعنی جو خدبہ نمبر ایٹی نائن ہے مولا کائنات کا پیش نمبر ون سیونٹی پہ نہجل بلاغہ میں اس میں مولا کائنات نے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کی لیمٹ کو فکس کیا ہے اور ہر چیز کی منیمم لیمٹ بتائی ہے اور اس کو کانسٹینٹ کر دیا ہے ایک سلوات بے جمعہ میں نے کہا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ چیزیں ہماری کتابوں میں درج رہ گئیں دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے ان چیزوں کو زمانے کے سامنے لائے اور اس کے بعد اس آج تعریف کے خابل ہے اور ان کے کتابیں ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ ہماری کتابوں میں کہاں کہاں یہ چیزیں موجود ہیں ٹائم کا کانسٹ اس ہی نے آئنسٹین نے کانسٹ دیا ٹائم کا کانسٹ ایک تو بتائی لیمٹ آف لائٹ دوسری طرح اس نے کہا کہ ٹائم کا کانسٹ اس نے کہا ٹائم کا کانسٹ ویریبل ہے یعنی انسان کا بنائے ہوا کانسٹ ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہاں ہم نے دن کو چوبیس گھنٹے کا فکس کر رکھا ہے دوسرے جو ہمارے پلانٹس ہیں وہاں پہ دن کچھ اور ہے چاند پہ دن دس دن کا ہے منگل پہ جو ہے پچیس دن یا ستائیس دن کا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ فیزیسسٹ نے الگ الگ ٹائم یہ تھوڑا سا ڈرائی سا ایشو ہے لیکن میں اس سے آپ کو کچھ چیزوں کی طرف بچوں کو نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور میرا مقصد صرف اتنا یہ باتیں پڑھنے کا ہے میں ان کو ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتا پھر کسی مجلس میں پڑھوں گا لیکن یہ کہ بس ان کے ذہن یہاں تک آ جائیں کہ ان کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ وہ قرآن اور اہلِ بیت کی ٹیچنگز اور پروفٹ کی ٹیچنگز کو کھولیں اور پڑھیں کہ دیکھیں اس میں علم کے کیا خزانے موجود ہیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ اور ریسرچ کریں اور نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے لائیں ایک سروات دیجے محمد تو ٹائم کا ایک ریلیٹیف کانسپ دیا یعنی یہ فیزکس کا کانسپ ہے اور کرتے 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 بحث یہاں پہ آگئی کہ ایک جو نیا فیزیسٹ آیا جس کا نام ہے جولین باربر یہ جولین باربر جو فیزیسٹ ہے یہ لیٹسٹ میں اس نے جیسے ہوتا ہے نا ہر فیلڈ میں کنٹروورسیز پیدا ہو جاتی ہیں جولیس باربر وہ ہے جس نے فیزکس کی پوری دنیا کو ہی ہلا کے رکھ دیا اس نے پوری کتاب لکھی پڑھنے لائے کتاب ہے شروعات میں نے کی تھی علم سے اور یہ کہا تھا کہ ہمارے بچوں میں زیادہ سے زیادہ علم کا جذبہ ہونا چاہیے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ بہت سی چیزیں نہیں سمجھیں گے دوسرے لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر کے چلے جائیں گے آپ کو علم نہیں ہے آپ اس بات کو مان لیں گے ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کتاب دیکھی ہے کتاب لکھی دیکھیں دوسرے کس طرح سے ایک کتابیں لکھتے ہیں تمام موجود ہیں ایک ریسنٹ آئی ہے آرون شوری جس میں اس نے لکھا دا ورلڈ آف اسلامی فتوہ سے اس نے ایک کتاب پوری لکھ دی اور اگر اس کتاب کو آپ پہلے پیج سے پڑھنا شروع کریں دو چار پیج پڑھنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے یعنی اس نے بالکل ایک ایک فتوے کی اسلام کی اور پھر قرآن کی کچھ آیتوں کی اور سب کی کی یہ سب مارڈن کونسپٹ کے حساب سے بالکل غلط ہیں اور ان کو باقاعدہ ثابت کرنا شروع کیا ہے پرابلم کیا ہے دیکھیں مجھے اس کے شروع کے میں نے کہا مجھے اس کے میں نے شروع کے پیجز پڑھے مجھے کوئی بحث نہیں ہوئی وہ اس نے تمام فتوے کے بارے میں لکھا اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ فتوے کہاں سے چپتے ہیں اور کس طرح سے چپتے ہیں تو ان کی آثنٹی سٹی سے مجھے کوئی پرابلم نہیں وہ واقعی غلط ہیں اور اس نے اگر اس کے اوپر چارج لگایا تو بالکل صحیح لگایا تھوڑی سی طویل گفتو ہو جائے کیونکہ اس طرح کی باتیں ہم لوگوں نے لکھ دی اس کا فائدہ اٹھا کہ وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہا ہے ہم لوگوں نے لکھ دیا کہ ایک شخص آیا رسول اسلام کی خدمت میں اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنے کھیت میں گہوں بہوں کہ چنا بہوں رسول اللہ نے کہا جاؤ تم گہوں بہ یہ وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ گیا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد واپس آیا کہ صاحب آپ نے کہا کہ گہوں بہ دیجئے اور ہم نے آپ کے کہنے سے گہوں بہ دیا ہماری تو پوری کھیتی برباد ہو گئی اور ہمیں تو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو رسول اللہ یہ اب ہم لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیاوی باتیں تم سے کروں یعنی وہ رسول جس کے بولنے پہ وحی کی مہر لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایسا بنا کہ پریزنٹ کر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب دنیاوی درس دوں تو تم میری بات کو خبول نہ کرو جب اللہ کا کلام پیش کروں تو اس کو لے لو تو یہ جو فتحوں کے اوپر چارجز لگ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ تو ہماری کمی ہے ہماری غلطی ہے جو ہم نے شروع سے کی جس کا خامیازہ آج پورے عالم اسلام کو بھوکتنا پڑھ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان اٹھ کر کے ہمارے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے ہماری کئی باتوں پر انگلی اٹھا دیتا ہے لیکن جب وہ قرآن پہ جیسے اس نے قرآن کی ایک آیت لے لی یہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہو جائے میں اس کو بس شارٹ میں سب ایک ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھئے باتیں بگڑتی کیسے ہیں اس نے قرآن کی ایک آیت جو کرییشن کے بارے میں ہے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو قل کیا چھے دن یا سات دن میں یہ ایک آیت ہے سنی ہوئی سب کی کومن آیت ہے اس نے اس کا ریفرنس لے لیا اس نے بتائیے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ جو ہے وہ قادل مطلق ہے اور وہ تو کن فیہ کون کہے وہ کہے اور سب کچھ قلق ہو جائے دوسری طرف جو ہے وہ اس بات کے خائل ہے ہم تو بینک چھوڑی مانتے ہیں کم سے کم کہ ایک بینک ہوا اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ سامنے پریزنٹ کر دیا جائے تو کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس وقت تک تو کاغذ کلم بھی محسر نہیں تھا قرآن لوگوں تک پہنچا لوگوں کے ذہن سے لوگوں نے سنا لوگ یہ تو قرآن کا موجزہ ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج تک اسی شکل میں باقی ہے لیکن اب لوگوں نے انٹرپیٹیشن کیا کیا اسی لئے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ قرآن کی آیتوں کو ان کے در سے لیا جائے کوئی ایسا بھی تو موجود ہو میں نے اپنا اسی لئے ٹاپک یہ رکھا ہے علم اور معرفت اہلِ بیت یعنی صرف علم کافی نہیں ہے اگر یہ آیت آپ آج اہلِ حنود کے سامنے دوسرے مذاہب کے سامنے رکھ دیجئے اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ اب اس کا جواب لائیں تو آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے لیکن ہاں آپ کے آئے میں معصومین کے پاس جب آپ جائیں گے ان کے در سے جب آپ درس لیں گے ان کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی تفسیر میں ملے گا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ صرف اس بات کو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ عربی میں یہ جو ایام کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ محاورے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی خدرت سے زمین و آسمان کو قل کیا ایک سلوات بھیجے محمد و آسمان جہاں کسی دن کی خید نہیں ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے ابھی میں نے کہا ریلیٹیوٹی آف ٹائم کی بات کی ابھی میں نے ریلیٹیوٹی آف ٹائم کی بات کی یعنی آج کے فزیسسٹ بھی ماننا ہے اس بات کو کہ ٹائم تو ریلیٹیو کونسپٹ ہے کسی چیز کے لیے وہ وقت چوبیس گھنٹے کے لیے کسی وقت کے لیے وہ وقت پچیس گھنٹے کے لیے کسی کے لیے دس گھنٹے کے لیے کسی کئی ہزار سال بھی ہو سکتا ہے قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ دنوں کو فرشتے جب آتے ہیں تو پچاس سے ساٹھ ہزار دنوں تک کے ایام اللہ نے معین کیا اسی طریقے سے یہ خلقت کا جو وقت ہے یہ کوئی ڈیفائنڈ ٹائم نہیں ہے یہ اپنے نظریے سے اپنے دنوں سے اس کو چوبیس انٹو سیون ڈیز پہ آپ ٹرانسلیٹ نہ کریے بلکہ اللہ جو خادرِ مطلق بھی ہے جو قلاقِ وقت بھی ہے جس نے وقت کو قلق کیا ہے اس کے نگاہ سے دیکھئے کہ اس نے کس طرح سے دنیا کو قلق کیا ہے ایک سلوات بھیجے محمد آپ نے دیکھئے کانسٹنٹ یا نہیں آپ نے بتایا کہ وقت کانسٹنٹ وقت کیا ہوتا ہے اب اسی پہ مولا کائنات کا نحج البلاغہ کا ایک اور بس آخری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے نحج البلاغہ میں مولا کائنات وقت کے مطالق ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت وہ ہے جو دھیرے دھیرے تم کو ایجنگ پروسس میں ڈالتا ہے یعنی جسم کو دھیرے دھیرے ڈال دیتا ہے تمہیں پرانی جو تمہاری ایسپائریشنز ہیں یا جو تمہاری پرانی خواہشات ہیں ان کو پیچھے کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے نئی خواہشات کو ایک طرف لے جاتا ہے اور آخر میں خواہشیت کا انجام ہو جاتا ہے جو اس وقت کے ساتھ چلتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ خسارہ یا کچھ نہ غم ضرور اٹھاتا ہے اور جو اس وقت کا انکار کرتا ہے وہ تو پوری طریقے سے خسارے میں ہے ایک سلوات بیجے محمد وقت یعنی وقت کے لیے یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے آپ کوئی ایجنگ پروسس یا آپ کو ڈکے کرتا ہے سائنس بھی یہی مانتی ہے یعنی ایک نیچرل کاؤز آف ڈیتھ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر دھیرے دھیرے ٹائم چلتا رہے کوئی بیماری نہ بھی ہو تو باڈی کے آرگنز جواب دے دیتے ہیں یہ ایک وقت کی ڈکے ہونے کا ایک کانسپٹ مولا کائنات نے اپنے سرمن میں نیچرل بلاغہ میں دیا رسول اسلام نے اپنی ایک حدیث میں کیا ارشاد فرمایا رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت کو کبھی برا مت کہو کیونکہ وقت ہی تو اللہ ہے وقت ہی تو اللہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ وہی چیز ہے جیسے پیغمبر عیسیٰ مسیح جو تھے وہ یہ کیا کرتے تھے ان کے پاس یہ موجزہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے سیمپل بنایا جاتے تھے چڑیوں کے سیمپل بنایا جاتے تھے اور اس کے بعد وہ بحکم اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان میں میں روح کے لئے کہتا ہوں اور ان میں روح آ جاتی تھی وہ پرندے پرواز کرنے لگتے تھے تو وقت بھی جو چلتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے یعنی وقت کی بھی جو قلقت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہتا ہے اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جو بھی میں نے دوسرے ایک تو آئنسٹین تھا جس نے ریلیٹیویٹی آف ٹائم اور ٹائم کا ڈکے اور ٹائم کانسٹینٹ اس طرح کی باتیں کی نئے فیزیسسٹ اس نے پورا ختم کر دیا اس نے یہ کہا کہ اینڈ آف ٹائم اس نے پوری کتاب لکھ دی اینڈ آف ٹائم کہ وقت کو ہٹا دینا چاہیے وقت اسے ریلیٹیویٹی ٹرم اور اس کو بالکل ماننا نہیں چاہیے دنیا میں اللہ کے معاملے میں بھی آپ کو دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے ایک تو وہ لوگ ملیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے مولا کیا اشارت فرما رہے ہیں مولا یہ اشارت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اس دنیا میں وقت کے ساتھ چلے گا اسے خوشیاں بھی ملیں گی اس کو بھی غم ملیں گے لیکن جو وقت کے ساتھ نہیں چلے گا اسے صرف خسارہ اٹھانا پڑے گا اسے صرف غم اٹھانا پڑے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں اسی لئے میں یہ کہتا ہوں میں کیا کہوں گا یہ جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ پریزنٹیشن کیا ہے اور یہ بات کہی ہے اس کو جب اس کا آرگومنٹ کیا جو سائنٹس تھا اس سے یہ کہا کہ تم یہ وقت کو ہٹانے کا کانسپٹ چھوڑ دو کیونکہ وقت کے کانسپٹ کو ہٹا کر جینے سے وقت کے کانسپٹ کے ساتھ جینا زیادہ بہتر ہے اور یہی بات یہی بات تو ہم کہتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں تم بھی اس دنیا میں جی رہے ہو اس دنیا میں ہم بھی غم اٹھا رہے ہیں ہم بھی کچھ خوشیوں کے پل دیکھ رہے ہیں تم بھی کچھ خوشیوں کے پل دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ کانسپٹ ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں مل جائے گا اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ کانسپٹ ہے کہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جائے امتحان ہے ہمیں اس کا نتیجہ ایک ایسی عبدی زندگی میں ملے گا جس کی کوئی ٹائم ڈیمٹ نہیں ہوگی دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں گے اچھا اور برا عمل کریں گے اس کی جزا ہم کو ملے گی ہاں بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹھا کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے بس علم کے ایک تھوڑے سے ریفرنس یہ اس لیے دیئے کہ آپ اس میں بچے اور پڑھیں اور کچھ چیزیں نکالیں اور اس بات پہ بار بار جیسے ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے جو ایک نیوز چینل ہوتا ہے اس پہ ایک تو نیوز ریڈر بولتا رہتا ہے اور نیچے ایک اسٹریپ آتی ہوتی جو موسٹ امپورٹن نیوز ہوتی وہ بار بار نیچے لگاتار چلتی رہتی ہے تو میں نے کہا نا جو میرا ٹاپک ہے علم پہ اتنی گفتگو میں نے کی سب کچھ کہا جو کچھ آپ لوگوں تک اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں فیزیک سے اور بوٹنی سے اور میڈیکل سائنس سے لیکن جو اسٹریپ نیچے چل لیے ہو یہ کی ہے کہ کوئی بھی علم ہو وہ معرفت اہلِ بیعت کے بنا کچھ نہیں ہے یعنی جہاں معرفت اہلِ بیعت ہے وہیں علم کا کمال ہے جہاں معرفت اہلِ بیعت نہیں ہے وہاں علم کا کمال آپ حاصل نہیں کر سکتے ایک سلوات دیجے ایک اور سلوات دیجے محمد وآلہ محمد بس میں نے اپنے بیان کو چینج کیا اور آپ دیکھئے کہ اگر علم اور معرفت اہلِ بیعت کی میراج کو دیکھنا ہو اس کی آخری منزل کو دیکھنا ہو کہ جہاں علم اپنے پورے کمال پہ ہو اپنی میراج پہ ہو اور ساتھ میں معرفت اہلِ بیعت اور معرفت امام بھی اپنے پیک پر ہو تو صرف ایک اور ایک شخصیت پوری تاریخ اسلام ہے اور وہ شخصیت ہے ہمارے اور آپ کے آخا مولا عباس کے مولا عبو الفضل عباس کہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے ہماری کمی تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم جب بھی مولا عباس کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپ کی شجاعت نظر آتی ہے آپ کا صبر نظر آتا ہے آپ کا غیز نظر آتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جنابِ مولا عباس کا علم کس منزلوں پہ تھا یعنی آپ کس درجے کے عالم تھے اور اس کا ثبوت آپ کو کہاں مل رہا ہے اس کا ثبوت کے لئے آپ کو میں لے چلتا ہوں سن ساٹھ ہجری کو نوزل ہجہ یعنی جب امام حسین حج کے دوران مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں یعنی یہ امام حسین کا آخری حج تھا جو کرنے کے لئے امام وہاں تشریف لائے تھے حج کا موقع وہ موقع ہوتا ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ کچھ بہت خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں امام نے اپنے کربلا کی مہم کے لئے لوگ آج بہت ساری باتیں اس ریفرنس سے کہتے ہیں کہ امام کا مقصد کربلا کا کیا تھا اور کربلا کی طرف خیام کا مقصد کیا تھا میں عالم نہیں ہوں کہ میں ان سب باتوں پر گفتگو کروں لیکن میں نے جتنا پڑھا تھوڑی سی کچھ باتیں آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب امام حسین کی مسئلہت دیکھیں کہ امام حسین ایک دن بچا ہے حج کے لئے اور یہ جو ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے اس دن ساری دنیا جو بھی جہاں جہاں تک اسلام کا لشکر تھا یا اسلام کا جہاں جہاں تک چھنڈا موجود تھا ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ انسان اس زمین پر ضرور موجود تھے یعنی ایک خدبہ امام حسین نے جو خود دیا ہے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ کربلا کی میزان میں ہے لیکن وہ خدبہ جو امام حسین نے دیا ہے وہاں پہ صرف دو طرح کے لوگ موجود تھے یا تو امام کے چاہنے والے موجود تھے امام کے انسار اور ناصر موجود تھے یا وہ لوگ تھے جو آپ کے قطل پہ آمادہ تھے لیکن یہ حج کا دن جو تھا یہاں ہر فکر کے لوگ تھے بہت سے ایسے مسلمان تھے جو جانتے بھی نہیں تھے جو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ آخا حسین کون ہے علی کون تھے یعنی جنہوں نے رسول کے بعد اور خوران کے بعد اس سے آگے کی چیزوں میں لوگوں نے اتنے کنفیوزنس کریئٹ کر رکھے تھے کہ ان کو سمجھا ہی نہیں تھا وہ دائرہ اسلام میں آز ضرور گئے تھے انہوں نے کلمہ پر ضرور لیا تھا لیکن وہ حقیقی اسلام سے بہت زیادہ دور تھے تو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عراق کا سفر اختیار کروں لوگ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے صبح کا وقت پریشان ہو گئے لوگ اے فرزند رسول کل تو حج کا دن ہے کل تو تواف کا دن ہے ساری دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور آپ حج کو ترک کر رہے ہیں اور عراق کا سفر اختیار کر رہے ہیں کہنے نہیں امام کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ حاجیوں کے پھیس میں میرے قطل پر آمادہ ہیں میں نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو اس لیے میں یہاں سے حج کو ترک کر رہا ہوں اب اس کے بعد امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا ایک اور بات غور کرنے کی ہے سوچنے کی مقام ہے کہ اس وقت امام حسین کے ساتھیوں میں ایک سے ایک عالم موجود تھے یعنی وہ لوگ بھی موجود تھے کچھ تو اس میں سے اصحاب رسول بھی تھے یا اور لوگوں کا ذکر جانے دیجئے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام موجود تھا جناب سید سجاد موجود تھے کہ جن کے علم کا نمونہ صحیفہ سجادیہ آپ کے سامنے ہیں یعنی جن کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس وقت تو وہ بیمار نہیں تھے وہ تو اثر کے وقت کربلا میں مسلحتاً بیمار ہوئے وہ بھی موجود تھے اب امام کو انتخاب کرنا ہے کہ جس کو ہمیں کربلا کے میدان میں شجاعت کا علم باردار بنانا ہے اسی کو اہل بیعت کے علم کا بھی علم باردار بنانا ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالم تو یہ معمولی انتخاب نہیں ہے جو مولا عباس کو مخاطب کیا امام حسین نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک بار بلائے کہا بھئی عباس مولا عباس آگے بڑھے جی بھئی جی آخا اب امام حسین کہتے ہیں عباس تم خانہ کعبہ کی چھت پر جاؤ اور مسلمانوں کو اور یہ جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کو سب کو مخاطب کرو اور مخاطب کرنے کے بعد میرے حق کو ان تک پہنچاؤ میں نے یہ جو خدبہ ہے ایک چھوٹا سا خدبہ ہے اس کا انگلیش ٹرانسلیشن موجود ہے آرام سے نیٹ پہ بھی نکل جاتا ہے لیکن میں نے کوشش کی اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکال لوں تبرکن جو بچے ہمارے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیں گے تو سواب میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ بہت ہی قیمتی بات ہے اب آپ دیکھئے مولا عباس نے اجازت لی اجازت لینے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گئے اور اس کے بعد اب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں اب یہاں پر پھر ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے جو آج یہ بحث ہے یہ ایک نئی چیز میں ذاکر نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں تبرکن مجھ سے کہہ دیا جاتا ہے اور اس عظیم سواب کا ایک چھوٹا سا حصہ بننے کے لیے میں یہاں آ جاتا ہوں اور کچھ فضائل و مسائب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن جو باقاعدہ ذاکر و عالم ہیں ان کو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور معاشرے کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ آج جو یہ بحث جو دو اچھی چیزوں کو ہر جگہ ایک لڑانے کی تیاری چل رہی ہے کہ کبھی خوران کو اہلِ بیعت سے ٹکرا دیا جائے کبھی نماز کو مجلس سے ٹکرا دیا جائے کبھی کسی اور ایک اچھے مقصد کو دوسرے مقصد سے ٹکرا دیا جائے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھ ہمیں صرف اور صرف اہلِ بیعت کے درس سے ملے گی ایک ایک جملہ یاد رکھئے گا اور مولا عباس کے خطبے کا جس کو کہتے ہیں اوپننگ ریمار میں مسائب نہیں پڑھوں مسائب پڑھوں گا مسائب میں کمی نہیں کروں گا لیکن اس کو آپ بہت آرام سے بچے متوجہ ہو کے سنیں یہ اوپننگ ریمار یعنی یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں جو میں نے پہلے کہیں کہ جب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے تو کون کون لوگ موجود تھے کس طرح کے لوگ موجود تھے جو آپ کو سن رہے تھے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ کس خبیلے کے لوگ ہیں ان کا انٹرڈکشن کیا ہے یہ مسلمان ہیں یہ کون ہیں اب آپ کو پہچنوانا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کون ہیں اس مقصد کے ساتھ مولا عباس نے جو اپنی پہلی بات اور پہلا جو جملہ جو پہلی چیز کہی ہے کعبہ کی چھت کے اوپر سے اپنے خدبے میں یہ کہی کہ اے لوگوں اے یہاں پہ کھٹے ہوئے لوگوں دیکھو تم لوگ پہچان لو کہ میرا آخا حسین وہ ہے کہ جس کے بابا کے آنے سے یہ جس جگہ پہ تم کھڑے ہو اس سے پہلے وہ ایٹ کا ایک کمرہ تھا میرے آخا حسین کے بابا کے آنے کے بعد جائے عبادت خرار دیا گیا ایک سلوات بھیجے آپ اس کی منزلت کو پہچانیے یعنی مولا امام حسین کو مولا باس نہ رسول کے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ وہی حسین ہے جس کے دہن کے بوسے لیا کرتے تھے رسول جس کو لے کر کے ادگاہ جایا کرتے تھے جس کے بارے میں اشارت فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن یہ پتہ ہے یہ ان کا مجمع ہے جو کچھ حد تک نبی کو تو پہچان رہے ہیں لیکن اصل جو جنگ ہے اصل جو اختلاف ہے وہ ولایتِ علی سے ہے تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلو کرتے ہیں اور مولا کائنات کے مسائب کو ایک منزل سے اوپر لے کر کے چلے جاتے ہیں وہ دیکھیں کہ اب اس سے بڑھ کے منزلے فضائلِ مولا کائنات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بیٹا خانہِ کعبہ کی چھت سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ مٹی کا ایک کمرہ تھا جب میرے حسین کا بابا اس مٹی کے کمرے میں آیا تو یہ جائے ولادت خرار دیا جائے عبادت خرار دیا گیا اور یہ وہ خانہِ کعبہ ہے جو اب تمام مسلمانوں کا خبلہ خرار دیا گیا اور قیامت تک مسلمان اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہیں گے یہ جائے ولادت ہے میرے آقا حسین کے بابا علی کی یہ نہیں کہا میرے بابا آپ کے بھی تو بابا تھے لیکن یہ امام حسین کو پہچنوایا مولا کائنات کے وسیلے سے اس کے بعد آگے دیکھیں یہی چیز تو کربلا میں ملتی ہے ایک منٹ کے لئے ادھر بھی چلتے ہیں دیکھیں جب یہ پوچھا تھا میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں امام نے جب یہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے کیا میں نے دین میں کوئی چینج کیا ہے تم ہمارے خطل پر کیوں آمادہ ہو تو ادھر سے بھی یہی جواب آیا تھا کہ ہم آپ سے آپ کے بابا کی دشمنی میں لگ رہے ہیں تو یہ اصل میں جو بھی کربلا کے واقعے کے بعد آج جو کچھ بھی ہے یہ سب بغزِ علی کربلا کا واقعہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد کا بھی نتیجہ بغزِ بلایتِ علی کا ہی نتیجہ ہے ایک سلوات دیجے محمد والے اس کے بعد مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں مولا باز کیا ارے تم نے اس خانہِ کعبہ کو اس کے لئے روک لگا دی ہے اس خانہِ کعبہ میں جانے کے لئے اور عبادت کرنے کے لئے جو صحیح عبادت کا لائق ہے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی اور اللہ کے سامنے امتحان کی منزلوں کو سر نہ کرنا ہوتا تو جس طرح سے حجرِ اسوت جس کا تم لوگ تو بوسہ لیتے ہو لیکن حجرِ اسوت وہ ہے جو آگے بڑھ کے ہمارے اماموں کے بوسے لیتا ہے تو تم یہ دیکھتے کہ یہ خانہِ کعبہ وہ ہے کہ جو آگے بڑھتا اور میرے آخہ حسین کا تباف کرتا ہوا نظرہ تو یہ خطبہ ہے دیکھیں امام حسین کو پہشن بایا جا رہا ہے اس کے بعد مولا ابباس کہتے ہیں کہ تم اس کے خطل پہ آمادہ ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ تم ان کو خطل کر دوگے کہ اگر میں چاہوں تو میں تم پر اس طرح سے اگر اللہ کا حکم ہو تو میں اس طرح سے تم پر حملہ کروں کہ جیسے ایک باز ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو ایک حملے میں نیز تو نابود کر دیتا ہے تم ہمیں اپنے لشکر سے ڈراتے ہو تم ہمیں کسرت ناس سے ڈراتے ہو تم ہمیں اپنے ہتیاروں سے ڈراتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ ہمارا بچپن وہ ہے جو تمہاری جوانی کی شجاعتوں سے بھی آگے ہے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تم اس گھر پہ آ کر کے کھڑے ہوئے ہو تم نے اس گھر کو کھیل لیا ہے جو نزول وحی کا مرکز تھا جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی جہاں اللہ کا رسول کلام کرتا تھا اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے گھر میں ممبر سے کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ صرف شراب خوری اور رخص کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یعنی اس کے سامنے تم آج ان کے خطر پر آمادہ ہو لیکن تم ان کے حق کو نہیں سمجھ رہے ہو اور تم نہیں جانتے ہو کہ اگر یزید اور بنی امیہ یہ چاہ بھی لیں تو اپنے کبھی بھی غلط ارادوں میں اس وقت تک کامیاب اب یہ مولا باس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے خوریش نے رسول اسلام کا مخابلہ کیا لیکن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک میرے بابا مولا علی میدان کارزار میں رہے تو میں بھی اسی طرح سے تم کو یہ کہتا ہوں کہ تم قتل امام حسین پر آمادہ ضرور ہو لیکن اس وقت تک تم اس قیام تک نہیں بڑھ سکتے جب تک اب باس کے بازو سلامت جزاکم ربکم وقیر الجزا خدا کسی غم نہ رولائے غم بزدوب کربلا کے ہا آزاداروں ہا آزاداروں اس لئے میں نے کہا نا یہ علم کی وہ منزل ہے جناب مولا عباس کی شخصیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی شجاعت کی یہ منزلیں بیان کی جاتی ہیں یعنی یہ منزلیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس پر دو رکابہ پر سوار ہوتے تھے کہیں پہ یہ ملتا ہے کہ شبِ آشورہ صاحب نے آ کے کہا تھا کہ ارے ہم نے آپ کے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ارے عباس کو تو میں کربلا کے لئے زخیرہ کر رہا ہوں تو ایک مرتبہ جوشِ شجاعت میں مولا نے جو انگڑائی لی تو ذری ٹوٹ گئی اور ایک بار کہا مجھے غیز دلاتے ہو ارے کل ذرا مولا سے اجازت دلا دینا پھر اس لشکرِ کوفو شام کا انجام دیکھ لی جزاکم ربکم بخیر الجزا ہاں آزاداروں ذرا سا مجلسوں میں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے مہوں کی گودیوں کو آباد رکھے آپ کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کی گودیوں میں رکھے ایک کوئی بھی ذاکر پڑھ دیتا ہے ممبر پہ جاتا ہے اور صرف اتنا کہہ دیتا ہے سات محرم سے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی بنتا خیام حسینی سے الاتش الاتش کی صدای بلند تھی آپ کی آوازیں گریہ آپ کی آوازیں گریہ آنے لگتی تھی آئے میرا وہ شجاہ آباد آئے وہ میرا آقا آباد ایک مرتبہ نیام پہ ہاتھ جاتا ہوگا سکینہ کے لیے پانی کی تدبیر کروں مگر مار پتے امام اے آباد تم تو عشقر کے الانگ بردار ہو جزاکم ربکم بخیر الجزا ہاں آباد جیسے شجا کے لیے جنابِ آباد جیسے مولا آباد جیسے شجا کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش کی آوازیں سنڈا ہاں آزادہ رو شبِ آشور کا بس ایک واقعہ شبِ آشور میں ملتا ہے کہ جب آدھی شب گزر چکی تو ایک مرتبہ مولا آباد کیا دیکھتے ہیں کہ امامِ حسین اپنے قیمے سے برامت ہوئے صبح کے نماز میں کچھ وقت باقی تھا آزادہ رو ایک بار جنابِ عباس نے دیکھا جنابِ عباس کی زندگی میں امامِ حسین سہرہ کی طرف اکیلے چلے جائے ایک مرتبہ تڑپ کر کے آگے بڑھے اور تیزی سے خدم کو آگے بڑھایا کیا دیکھا امامِ حسین کو یہ ایک عجیب منزل میں دیکھا امامِ حسین نشیب میں جا رہے ہیں اور ایک ایک جگہ سے کچھ چنتے ہیں کربلا کے کچھ زمین سے چنتے ہیں اپنے ہوا کے دامن میں رکھتے ہیں اور ایک جگہ لے جا کر کے اس کو پھیک دیتے ہیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں چنتے ہیں ان کو اب آگے دامن میں رکھتے ہیں پھر ایک جگہ لے جا کر دیتے ہیں مولا عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ پہروں کو پکڑا کہا آخا اگر کوئی ایسی خدمت ہو تو آپ غلام کو حکم کر دیجئے میں مو خدمت انجام دوں یہ آپ کرولا کی زمین سے کیا چن رہے ہیں امام نے ایک مرتبہ آباس کی طرف دیکھا کہا آباس بھئی آباس تمہیں تو معلوم ہے تمہیں تو معلوم ہے کہ کل جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا جب تمہارا آخا حسین بھی شہید ہو جائے گا ارے ان خیام حسینی میں آگ لگا دی جائے گی ارے ان خیام حسینی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اس طرح سے آگ لگنے سے زہرہ میں نکلیں گے جیسے تذبیر کے دانے کے ٹوٹ جانے سے تذبیر بھی کر جایا کر دیئے ارے میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی ناظنین بچے کے پیروں میں یہ کاٹے چھوٹے جائے جزاکم ربکم مخیر خدا کسی غم میں نہ روائے سوائے غم ہے اسلام مظلوم کربلا کے ہاں آزادہ رہاں بڑی آسانی سے آپ نے امام کا یہ جملہ سن لیا امام کہہ رہے ہے کہ ارے میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی چھوٹے بچے کے پیروں میں یہ سہرہ کے کاٹے چھو جائیں ارے میرے کسی چھوٹے بچے ارے میرے کسی چھوٹے سے بچے کے پیروں میں عزیزوں گلے میں نہیں ہاتھوں میں نہیں پیروں کے دلوے پہ ارے ہائے میرا وہ غریب امام چھے مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ بلند ہے اور قتل کرنے کے لیے ہرمولا تینوال کے تین کا استعمال کر رہا ہے جو اوٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ارے میرے آخانے جو اپنے بچوں کے پیروں میں کاٹے نہ دیکھ سکا کیوں کر اپنے چھے ماں کے بچے کے گلے پہ تینوال کا تین دے گا لاشے کو لیا خیمے کی طرف چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ رَزَنْ بِخَدَائِهِ تَسْلِيمًا لِهُمْ رَيْهِ تَسْلِيمًا لِلَّهِ بِخَدَائِهِ تَسْلِيمًا لِلَّهِ بِخَدَائِهِ تَسْلِيمًا لِلَّهِ بِخَدَائِهِ تَسْلِيمًا لِلَّهِ بِخَدَائِهِ